بہت دنوال آپ سمیہ کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جو سمیہ کے مسائل ہیں اس پہ بات کر رہے تھے یہ شہر انیس کا ہے اور یہ مسائل کی طرح سے بہت نازک ہے شیشے کا بنا ہوا شہر ہے یہ بڑی جلدی متاثر بھی ہوتا ہے بڑی جلدی اس پہ خراشے بھی آتے ہیں خدا سخن میر انیس کے شہر میں انیس انساری کو مجھے بلانا ہے تو کیوں نہ وہ انیس انساری جو شہر کی حساسیت سے بھی واقف ہیں شہر کے نازک مسائل سے بھی واقف ہیں اور ایک شاعر کے دماغ سے سوچتے ہیں اور ایک دانشور کی حسیت سے فیصلے لیتے ہیں اور ان کے کئی عدد شہری مجموعے بلکہ کلیات وہ سب اپنی جگہ نصر میں ان کی کتابیں اپنی جگہ لیکن ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے ہر موڑ پر جس طرح سے کھڑے رہتے ہیں میں میر انیس کے ایک شہر سن کا استقبال کروں گا انیس دم کا بھروسہ نہیں ٹھہر جاؤ میر انیس کے ایک شہر سے شہر انیس میں استقبال کیجئے انیس انساری کا اس تقریب کے مہمان خصوصی آلی جناب عزت مہاب گورنر اتر قدیش جناب رام نائک صاحب اس مجلس کی صدارت کر رہے مولانا صادق لزوی صاحب ڈائس پر اور حال میں موجود سبھی معزز خاتون اور حضرات میرے لئے یہ بہت سعادت کا مقام ہے کہ مولانا برزا اتر صاحب کی برسی کے موقع پر مجھے لبکشائے کا موقع بلا ہے میں اس کے لئے گلوبل ایکسپرس میڈیا گروپ کے انساری صاحب ان کے ساتھی اور خاص طور سے مولانا یاسوب عباس صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں مرزا اتر جن کو سبھی لوگ عقیدت کے ساتھ خطیب اکبر یعنی گریٹ اوریٹر کے نام سے کے لقب سے یاد کرتے ہیں ان کی شخصیت کے ان کے اچیومنٹ کے وہاں سے پہل ہوئے ہیں وہ بہت اچھے اور وقار خطیب تھے ذاکر تھے شاعر تھے مہرِ تعلیم تھے مولیم تھے اور پرسلہ بورٹ کے شیعہ پرسلہ بورٹ کے بانی صدر تھے اور بھی ان کی شخصیت کے پہلے میری ان کی سب سے پہلے ملاقات تقیباً پندرہ سولہ سال پہلے میری بیگم آسمہ حسین کی نانی کی مجلس میں ہوئی تھی بیگم قیصر حسین کی مجلس میں وہ مجلس بہنے آئے تھے انتہائی مشفق انسان لگے اپنی تمام قابلیت عالمیت کے باوجود میری جیسے کم جاننے والوں کے ساتھ بہت محبت اور شفقت کا برطاو کیا اور شاید ان سے سب سے پہلی بار میں نے یہ سیکھا کہ قرآن شریف میں عربی کا ایک بہتی معروف اور مستند اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ جب کوئی واقعہ یقینی طور پر ہونے والا ہو جس کے بعد میں تہہ ہو کہ یہ ہونا ہی ہے چاہے وہ آٹھ سال بعد ہو یا دس سال بعد ہو تو اس کے لئے ماضی کا سیغہ پاسٹنس استبال گیا آپ اس سے بہت لوگوں کو خیال ہوگا یہ صورت نحل قرآن شریف کی اور صورت روم دونوں میں ایسے واقعات کا ذکر ہے جو سات سال آٹھ سال بعد واقع ہوئے لیکن قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہو گیا جس کے ایک چھوٹی مثال تھی تبتے دا ابھی لہا ابھی لہب کے تو ہاتھ پیٹ ٹوٹ گئے یہ میں نے اس سے اپنے پہلی بار سیکھا آج میں اپنی گفتگو میں ان کی شخصیت کے بہت ہی اہم شاید اہم ترین پہلو پر آپ کی توجہ مرکوز کرانا چاہتا اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے تا امہ اور خاص طور سے پچھلے پندہ سولہ سالوں میں شیعہ فرقے کی سیاسی تعلیمی اور اقتصادی پرسمانگی کی طرف بہت کھل کر لوگوں کی توجہ مبدول کرائی ان کے دو خطبات تین تو خطبے ہیں جو شیعہ پرسلا بورٹ کے قیام کے وقت اور بعد میں پڑھے گئے اور ایک مضمون ہے اسر حاضر اور اسلام پر بڑی خوشی کی بات ہے کہ مردہ شفیق خطب شفق نے اپنے سہمائی اطلاع میگزین میں ان چیزوں کو شامل کر لیا ہے آپ اس کو ذرم پڑھئے گا ان کے مضابین میں اور تخاریر میں بار بار اس بات کا ذکر آ رہا ہے کہ اندوستان میں مسلمانوں کی اقلیت کے اندر اقلیت ہونے کے بچ سبب شیعہ فرقے کو ان کے آبادی کے تناسب میں حصے داری نہیں مل رہی ہے انہوں نے کئی جگہ فرمایا کہ شیعوں کی آبادی اس ملک میں کم سکم پانچ کروڑ ہیں لیکن حکومت کی نمائنگی میں اور دوسرے معاملوں میں ان کو نظر نراز کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک مستند یا دیکگنائز مائنارٹی کی طور پر نہیں جانے جاتی ہے اس وقت وقت کم ہے اس لئے میں ان کے خدبات کے ان حصتوں کو چھوڑ رہا ہوں آپ ان کو پڑھ لیجئے لیکن ان کا یہ در کہ شیعہ کمیلٹی کے افراد سیاسی سطح پر تعلیمی سطح پر اور معاشی سطح پر پچھڑ رہے ہیں اور ان کو عصتیداری نہیں مل جئی ہے یہ بہت ہی کلیدی نکتہ ہے اور اس پر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے جمہوری نظام حکومت میں ہر بڑی آبادی کا یہ حق ہے کہ اس کی آبادی کے تناسب میں اس کو حصت داری ملے اگر ہمارے ملک میں پسمادہ طبقات کے آبادی چون فیصد ہے تو یہ ان کا جمہوری حق ہے کہ سرکار کی نمہندہ انسٹیٹیوشنز میں تعلیمی داروں میں اور اقتصادی داروں میں ان کو پچاس فیصد سے زیادہ کی نمہندگی ملے اگر شیڈیوشنز اور شیڈیوشنز ٹرائب کی آبادی پچیس فیصد کے قریب ہیں تو یہ ان کا حق ہے کہ ان کو پچیس فیصد آبادی ملے ان کو حصت داری ملے مسلمانوں کی آبادی اگر پندہ بیس فیصد تو یہ ان کا جمہوری حق ہے کہ ان کو پندہ بیس فیصد حصت داری ملے شیعوں کے آبادی اگر مسلمانوں کی ٹوٹل آبادی کا پندہ یا پچیس فیصد کی بیچ میں ہے جس کا کوئی ابھی سروے نہیں ہے تو ان کو اتنی حصت داری ضرور ملنا چاہیے اس لئے نہ صرف آپ لوگوں کو بلکہ اس میدان سے باہر نکل کر جو لوگ بھی صاحب رائے جو بھی آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہوں چاہے شیعہ ہوں یا بہر شیعہ ہوں سنی ہوں یا نہ ہوں ہندو ہوں کوئی بھی کمیونٹی کی لوگ ہوں ان کو آپ کو ساتھ لے کر اپنی اس مہم کو اس جد و جہد کو آگے بڑھانا چاہیے یہ اس لئے ضروری ہے کہ کم از کم ایک ریسرچ ایسی ہوئی ہے جس میں رومن ایمپائر سے لے کر موجودہ زمانے تک کا سرویہ کیا گیا ہے اس کتاب کا نام ہے وائی نیشنز فیل قومیں کیوں زوال پہ جاتی ہیں دو اس کے رائیٹرز ہیں آرس موگلو ٹرکی کے اور جینس رابنسن امریکہ اور انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جن ملکوں میں کسی بھی طبقے کو اس کے سماجی سیاسی اور اقتصادی میدانوں سے باہر کیا جاتا ہے ایکسکلوٹ کہہ جاتا ہے وہ ملک غریب ہو جاتے ہیں اگر ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک پوری دنیا میں لیڈنگ ملک میں شامل ہو تو ہر شخص کی ہر شہری کی ہر انجمن کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک میں برابری کی روایت کو آگے بڑھائیں اور سبھی طبقوں کو ان کے آبادی کی تناسل میں حصے داری دیں یہ ملک پچھلے انیس سو پچاس اب تک جب سے کانسٹیوشن لاغو ہوا ہے کانسٹیوشن کی ضرورتوں کو پوری طرح سے لاغو نہیں کر پایا لیبر منڈسٹی کسن دوہزار ایک کی رپورٹ مطابق سورن ہندو آبادی کے صرف تین طبقے سماج کے سیاست سماج کی تعلیم اور سماج کے اقتصادی میدانوں میں سب سے زیادہ اپنے آبادی کے تناسل سے کئی گناہ زیادہ حصے داری لیے ہوئے ہیں اس میں کمی کننک ضرورت ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ سبی طبقے سیاسی میدان میں تعلیم کے میدان میں اور اقتصاد کے میدان میں آگے بڑھیں اور اپنی حصے داری کو یقین ہی بنائیں میں نے آج سریندر کمار پروفیسر سریندر کمار جو گری انسٹیٹویٹ آف ڈیولپ انڈ سٹڈیز کے ڈیریکٹر ہے ان سے ایک انفارمل لینچ میں گزارش کی اب کوئی اچھا پروجیکٹ ان کے سروے آنے والا ہو یا ریسرچ ہونے جاری ہو تو اپنے رڑکوں سے کہیں کہ شیعہ کمیونٹی کی ایکنومک سوشل اور ایڈیوکیشنل اسٹیٹرز کے بارے میں وہ متعلیہ کریں اور اس کو سامنے لائیں جب تک ہمارے پاس آنکریں نہیں ہے ہر چیز انداز ایک مطابق ہے ایک اندازہ ہے مثلا کی پندہ فیصد آبادی ہیں شیعوں کی مسلمان میں دوسرا کہتا ہے پچیس فیصد تو اس پہ کوئی ٹھائرہ آل آنے کے دوت ہے ان کی صورت حال ہے کیا اس پہ سٹڈی کرنی کے دوت ہے پرسنل آبور سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس طریقے کے سرویز کچھ سیمپل سروی کر آگے دیکھیں تاکہ حکومت ایک وقت کو پتا چل سکے آپ کے آبادی کتنی ہیں اس آبادی میں کتنے لوگ ہیں جن کو ہاتھ دینے کی ضرورت ہے جن کی درورت ہے اس کے لیے اراغین اسیا پرسنل بورٹ کو آگے آنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیعہ کمیونٹی سیاسی اقتصادی اور تعلیمی میدانوں میں اپنی آبادی کے تناسب آگے بڑھے تو آپ کو سیاسی راستے پر جانا ہوگا یہ خوشی کی بات ہے کہ خطیب اکبر نے بار بار اس طرح توجہ دلائی ہے کہ ہماری قوم کی سیاسی استداری آبادی کے تناسب نہیں لیکن خالی ان کے کہہ دینے سے یہ گیپ پورا نہیں ہوگا آپ کو کوشش کرنے پڑے گی کہ آپ پولیٹیکل راستے کو آگے بڑھائیں آپ یا تو شیعہ کانفرنس کا نام بدل دیں شیعہ پرسلا بورٹ کا نام بدل دیں شیعہ فورم کر دیں یا شیعہ کانفرنس کر دیں یا شیعہ پولیٹیکل کانفرنس کر دیں اور نام نہیں بھی بدلیں تو آپ کا سب سے بڑا ایجندہ سیاسی استداری بڑھانے کے طرف مرکوز ہونا چاہیے جیسے آپ کو اس لنکر اچھا لگنا ہوگا کہ سارے شیعہ کو ان کی آبادی کے تناسب سے استداری ملنا چاہیے ویسے ہی میں آپ کی توجہ اس طرف بھی دلانا چاہیتا ہوں کہ شیعہ مسلکی ادبار سے یا مذہب ادبار سے تو ایک یونٹ ہیں لیکن سماجی سطح پر آپ ایک یونٹ نہیں ہے آپ کیا سماجی طبقہ طبقہ واریت ہے آپ کے سارا طبقہ اشافیہ نہیں ہے آپ کیا بھی پسمادہ طبقے کے لوگ ہیں آپ کیا بھی دلی طبقے کے لوگ ہیں ان کی سطح داری آپ سنشت کریے اگر ساری حکومت سارے حکومت کے انتظامات ساری تعلیم ساری ارننگز اگر صرف الیٹ طبقے کے پاس رہے گئے تو آپ کی ڈیمان جو سنی طبقے سے آپ کر رہے ہیں وہ لاجکلی کمزور ہو جائے تو جب آپ سیاسی سیداری کے آگے بنیں تو اپنی آبادی کے جو پسمادہ طبقات ہیں ان کی طرف محبت کی نظر آپ کو ہونا چاہئے میں دو باتیں بس ایک بات اور آخر میں کہنا چاہتا ہوں میں نے مولانا یاسوب عباس سے ایک انفامل گفتوگ میں ایک گزارش کی تھی کہ خطیب اکبر کی آدگار کے سب سے بہتر قدم میری ناچی ذرائے میں یہ ہوگا کہ وہ کوشش کر کے ایک اچھی انیورسٹی کا قیام کریں جو مولانا مرزا آثر کے نام پر ہو انہوں نے وعدہ کیا ہے میں امید رکھوں گا کہ آنے والے کچھ سالوں میں اس وعدے کو عملی شک دی جائے گی میں بس آخری بات ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مسائل کو شیعہ کمیونٹی کے مسائل کو صرف شیعہ کمیونٹی کا مسئلہ مان کے مجھ چلیے یہ ملک کا مسئلہ ہے کسی بھی بڑی اور لوگ کو شامل کریے تاکہ آپ کے آواز میں گوز نہ میں بہت بہت شکر گزار ہوں منتظمین کا کہ انہوں نے میری بات کو یہاں رکھنے کا موقع دیا اور آپ سب شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بات صبر کے ساتھ سنی جو باتیں آپ کو پسند آئی ہوں ان کو باتیں تو مجھے باری خوشی شکریہ باتیں باتیں